موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حقیقت ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ اکرا بخاری ناظرین رشتے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں ماباب بہن بھائی خالہ پھپو چچا مامو اور کزن یہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ہسنے اور رونے کی وجہ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہم سے بہت پیار بھی کرتے ہیں ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں برابری اچھی نہیں لگتی بلکہ وہ ہمیشہ جیتنا چاہتے ہیں اور ہار ان کے لیے گالی بن جاتی ہے مقابلے کی یہی سوچ کبھی کبھی رشتوں کے بیچ میں ایسا کچھ کروا دیتی ہے جس کے بارے میں انسان عام طور پر سوچتا بھی نہیں ہے لیکن زمین ذر اور زن کے جھگڑے بھی انہی رشتوں کے بیچ ہوتے ہیں ہماری آچھی کہانی بھی معاشرہ تشکیل دینے والے کچھ رشتوں کے گردھی گھومتی ہے جو اپنی اہمیت رکھتے ہیں مگر جب وہ ہار جیت کے چکر میں پڑتے ہیں تو رشتوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ناظرین مامو اور چچا کا رشتہ بچوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں کو ماں باپ کے بعد بڑا قریبی سمجھتے ہیں مگر اگر ان رشتوں میں سے کوئی آپ کا دشمن ہو جائے تو اس دشمن کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے یہ بڑا مشکل ہے اور اکثر انسان ان رشتوں سے دھوکہ کھانے یا نقصان پہنچنے سے پہلے ان کے روئیے اور ان کی نیت کی اصلیت کو نہیں جان سکتا حقیقت کا آج یہ اپیسوڈ ان رشتوں کی پہچان پر مبنی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رشتے کس حد تک فائدے مند ہیں یا نقصاندے ثابت ہوتے ہیں اور حسین بھائی گھر میں سب خیریت ہے نا بچے ٹھیک ہیں سب خوش ہیں میری بھاپی خوش ہیں اسلام علیکم مامو مالیکم اسلام بیٹا کیا لے ٹھیک آگو بیٹھ جو گھر آپ تو بہت مصروف ہو گئے آج کیسے ٹائم ڈکا لیا ہمارے لئے مامو بسکٹ بھی لیجئے نا کیوں نہیں بات ہی کچھ ایسی تھی مجھے آنا پڑا خریت ہے مسیم جی جی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی پہلے آپ سے کروں یا باجی سے بھائی اگر بہن بھائی کا سیکرٹ ہے تو بہن سے کرو اگر میرے لائک کوئی خدمت ہے تو مجھے بتاؤ سیکرٹ تو ہے لیکن آپ سے چھپانے والا نہیں ہے مسیم بھائی آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ کھل کر کریں ماشاءاللہ فرحانہ بیٹی آپ بڑی ہو گئی ہے اس کے بارے میں سوچا ہے سوچا مطلب میرا مطلب ہے اس کے رشتے کے بارے میں مسیم بھائی فرحانہ کے رشتے کی بات جب بھی کریں گے آپ سے پوچھ کر آپ کے مشورے سے ہی کریں گے آپ سے چھپائیں گے تو نہیں نا میرا مطلب ہے کہ میں سمجھ گیا تم کھل کر بات کرو بات یہ ہے کہ میں فرحانہ کے رشتے کی بات کرنی ہے تم نمان کے لیے بات کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے تمہاری بات ہم تک پہنچ گئی ہے ہم کچھ مشورہ کر کے پھر تمہیں بتاتے ہیں ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ٹائم جتنا مزی لیں اسے بھائی چائے لیں آپ جی جی وسیم اپنی بھانجی فرحانہ کے رشتے کے لیے اپنی بہن رہانہ کی گھر آیا تھا اور بڑے طریقے سے ان سے رشتے کی بات کر دی ادھر رہانہ نے بھی کوئی جدبازی نہیں کی اور اپنے شوہر سے مشورے کا وقت مانگ لیا ہے لیکن کہتے ہیں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں مہاں رشتے تو آتے ہی رہتے ہیں ایک اور رشتہ آ گیا تھا فرحانہ کے لیے سلام علیکم بھائی چاہتے ہیں سلام علیکم بھائی چاہتے ہیں یہ خیریت میں آن سن آئیے کیکے ہیں سلام علیکم بھائی چاہتے ہیں یہ مٹھائی لے کے کہاں گم رہے ہو یہ بچوں کے لیے سوچا خالیات کیا جانا ہے ارے یہ تو مہچا ہو گیا ہے وہ بھابی اور فرحانہ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی بلا لیتے ہیں کمرے میں تھی ارے بھائی آپ کا تیور آیا ہے اس کے لیے کوئی چاہ پانی کا انتظام کرو نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی کوئی ضرورت نہیں کیسے ہیں بھائی چاہتے ہیں جی خیریہ ٹھیک ہے اب میں ابھی فرحانہ کو بلاتی ہوں فرحانہ جلدی سے آؤ دیکھو تو تمہارے چچا آئے ہیں اسلام علیکم چاہچو اللہ علیکم اسلام کیسی ہو ٹھیک ہو جی اچھی ہوں چلو آپ جلدی سے جاؤ اور چاہچو کے لیے اچھی سی چائے بنا کرنا ہو جی اچھا امی ٹھہرو بھائی یہ بھی لے جاؤ اور چائے کے ساتھ لے کر آنا جی اچھا بھائی اس تقلق کی بلا کیا ضرورت تھی اپنا گھر ہے اگر لے انتو کیا ہوا اور سنو گھر میں سب خیریت ہے نا جی اللہ کا شکر ہے وہ بھائی آپ سے ایک بات کرنا ہے آپ دونوں بھائیوں کی اگر کوئی آپس کی بات ہے تو میں جاؤ نہیں نہیں بھائی آپ میں بھائی آپ کو تو پتا ہے کہ منور جوان ہو گیا ہے تو اس کا کام شام بھی ٹھیک ہے میں نے سوچا کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے یہ بیٹھائی اسی چکر میں تو نہیں ہے کوئی لڑکی ہے نظر میں نہیں نہیں ابھی تو صرف سوچا ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے کہاں بات کرنی ہے ارے بھائی دونوں کٹھے چلتے ہیں اگر کوئی لڑکی ہے ہے تو بتا دے ہاں ہے اچھا میں فرحانہ کی بات کرنے ہیں آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں اتنی کوئی جلدی نہیں جتنا مرضی ٹائم لے لیجی بعد میں پاکایدہ منگنی کر لیں گے جب آپ کہیں گے موسیقی آپ چاہی لیں بھائی شکریہ بڑی ہی عجیب بات تھی ایک ہی ہفتے میں فرحانہ کی دو رشتے آ چکے تھے اور دونوں رشتے بڑے قریبی تھے ایک ماں کا بھائی تھا تو دوسرا باپ کا بھائی تھا دونوں میں سے کسی کو بھی نہ نہیں کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی ہاں فرحانہ کے والدین بڑے مشکل میں پھنس گئے تھے کسی کو بھی ہاں کرنے کا مطلب تھا دوسری کی ناراضگی مول لینا اسلم اور رہانہ سوچ میں پڑ گئے تھے فرحانہ کی شادی بھی کرنا تھی مگر کہاں یہ ایک مشکل فیصلہ تھا فرحانہ بھی پتا چلنے پر پریشان تھی موسیقی کیا کہتی ہوتا نہیں میری تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا میں بھی اسی صورتحال نہیں جسے انکار کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا بیٹی ایک ہے کسی ایک کو نہیں خوش کر سکتے ہم نے تو اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کو دیکھ لی اکرم پڑا غصے والا ہے جانتی ہوں اگر ہم بیٹوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہماری فرحانہ کیلئے بہتر ثابت ہوگا یاد ملتے تو دونوں عدد سے ہیں کامکاج بھی کرتے ہیں آمدن بھی ٹھیک ہے یہ طریقہ کچھ مشکل ہے میں تو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو دے دیں یہ کی تو بیٹی ہے اب کسی ایک کو ہی دینی ہے نا اکرم اکرم ٹھیک ہے لیکن تمہارا بھائی بھی کم نہیں میں تو کہتا ہوں اپنے بھائی کو دیں ایک بات تو ہمارے دماغ میں آئی نہیں وہ کیا کیوں نہ ہم فرحانہ سے پوچھ لیں جہاں اس کی خوشی ہوگی وہیں اس کی شادی کر دیں گے ارہاں یہ تو بہت اچھی بات کیا آپ یہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں میں آج ہی پوچھ رہاں ٹھیک ہے تم بات کرو اسلام اور احانہ کو پہلے تو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ یقیناً دونوں کے بھائی اپنی اپنی جگہ امیدوار تھے اور کوئی بھی اگر اپنے بھائی کے حق میں فیصلہ کرتا تو دوسرے کے دل میں آنا تھا کہ اپنے بھائی کو فیور دی لیکن دونوں میاں بیوی کیوں کہ اچھے تھے اس لئے پہلے تو ایک دوسرے پر ڈالتے رہے جب کوئی بات نہ بن پائے تو فیصلہ فرحانہ کے اختیار میں دے دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فرحانہ کو ان میں سے کون پسند ہے یا وہ پھر کوئی اور ہی بات کرتی ہے بھائی آپ نے مجھے یاد کیا کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیے ہاں کر لیے فیصلہ کیونکہ تم میرے بھائی ہو اس لئے تمہیں آگاہ کرنا ضروری تھا یہ ہی توکتوں تھی آپ سے مجھے اکرم گھر سے سنو جس دن تم رشتہ لینے کے لیے آئے ہو اس سے دو دن پہلے فرحانہ کے مامو بھی رشتے کے لیے آئے تھا تو؟ اکرم بھائی آپ میں اور وسیم بھائی میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے یہ بچوں کی زندگی کا فیصلہ ہے سوچ سمجھ کر بھی کرنا تھا اور اصول کے مطابق بھی اور اصول کے مطابق وسیم تم سے پہلے آیا تھا اور پہلا حق بھی اسی کا بنتا تھا اور آپ نے ہاں کر دی؟ ہاں جہاں بیویاں فیصلے کرتی ہوں وہاں رشتے بھی ان کی مرضی سے ان کے رشتے داروں میں ہی ہوا کرتے ہیں اکرم اس طرح سے الزام مت لگا وسیم بھائی کی طرح آپ بھی میرے بھائی ہیں کوئی فرق نہیں دیور اور بھائی میں بڑا فرق ہوتا ہے جو آپ نے بیٹی کا رشتہ کر کے دکھا دیا ہے اکرم بلا سوچے سمجھے بولے جا رہے ہو یہ فیصلہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے مگر مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں دیکھو اکرم یہ بچوں کی زندگی کا فیصلہ ہے جو انتہائی سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ بچوں کی قسمت ان کی نصیب اور مقدروں کی باتیں ہوتی ہیں یہ قسمت کے فیصلے نہیں یہ آپ لوگوں کے فیصلے ہیں میں چپ نہیں بیٹھوں گا چاچو آپ امی ابو پر غصہ نہ کریں انہوں نے مجھ سے پوچھ کر ہی فیصلہ کیا ہے اب سمجھ میں آیا کہ لڑکی کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا ہے یہ ہی سمجھ لیں لیکن آپ ناراض نہیں ہوں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن عزت دیتے نہیں ہیں دیکھ لو ماں میں بھی یہ اسی کیا ہو گیا ہے ایسے مشتوں کی باتیں کرتے ہیں یہی کچھ ہونا تھا اس کا دماغ گھوم آیا شخص ہے گھوم آیا اکرم فرہانہ کے مامو کے گھر ہونے والے رشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ بھابی نے اپنے بھائی کو رشتہ دے دیا لیکن مجھے نہیں دیا اور اس بات کا اس نے اپنے بھائی کو تانہ بھی دے دیا تھا لیکن جب فرہانہ نے بیچ میں آ کر یہ کہا کہ رشتہ اس کی مرضی سے ہوا ہے تو اکرم کا بات کرنے کا انداز اور بھی خراب ہو گیا کیونکہ اس کو لگنے لگا تھا کہ اس کی بھتیجی خود مامو کے گھر شادی کرنا چاہتی تھی اکرم نے دیکھ لوں گا جو کہا تھا اس کا مطلب کیا تھا کیا وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا؟ اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم اکرم کے غصے ہو کر جانے کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح بھائی کے انکار پر اس نے اس کی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا وہ سمجھتا تھا کہ گھر میں مرد کا حق زیادہ ہوتا ہے اسی لیے فیصلے بھی مرد کی مرضی سے ہونے چاہیے اور اگر مرد کی مرضی سے ہوتے تو اس کا بھائی فیصلہ اس کے حق میں دیتا لیکن کیونکہ گھر میں دو عورتیں تھیں اسی لیے فیصلہ ان کی مرضی کا ہوا جاتے ہوئے اکرم دھمکی بھی دے کر گیا تھا کیا فرہانہ کے والدین نے اس کا رشتہ مامو کے گھر کر کے کوئی غلطی کر دی تھی کیا ان کو اکرم کے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا رشتہ چاچو کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا فرہانہ نے چاچو اور مامو کے بیٹوں میں سے مامو کے بیٹے کو کیوں چنا تھا کیا وہ واقعی مامو کے بیٹے کو پسند کرتی تھی یا بات کچھ اور تھی بھائی جان میں اس دن کے روئیے سے بڑا شرمیتا ہوں میں اس دن کچھ زیادہ ہی بول گیا آپ کو اور بھابی کو بورا تو لگائی ہو گیا کوئی بات نہیں اپنوں میں اچھ نیچ ہو جاتی ہے بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا ہوں آپ میرے بڑے بھائی ہیں نہ آپ میرے دشمن ہو سکتے ہیں اور نہ میں آپ کا دشمن ہو سکتا ہوں تم کہنا کیا چاہتے ہو میری بات پر ذرا گوھر کیجئے یہ بھابی کو سب پتا ہے انہوں نے یہ آپ کے سالے کو رشتے کے لیے یہاں بلوایا تھا ایسا کیسے وہ میری سامنے تو آیا تھا اور پھر ریخانوں کو بھی اس کے آنے کا پتہ نہ تھا دیکھیں میں بات تب ہی کروں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے مطلب؟ دیکھیں بھائی آپ بڑی سادہ طبیعت کے آدمی ہیں آپ ان عورتوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے اب دیکھیں نا بھابی نے آپ کے سالے کو خود بلا کے فرانہ کا رشتہ دے دی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا بھائی جب بچے جوان ہو جائیں تو کزنوں میں بات چیت بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ کزن تو ایک دوسرے کو پسند بھی کرنا شروع کر رہے تھے دوہرہ مطلب ہے کہ یہ رشتہ فرانہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہی بات میں کر رہا ہوں بھائی اب آپ مجھے بتائیے فرانہ سے مرضی پوچھنے کے لیے آپ نے کہا تھا یا بھابی نے بھاری بھابی نے بس یہی بات اب دیکھیں نا آپ کو کس طرح سے مطمئن کر لیا اور رشتہ بھی وہاں کر دیا جہاں فرانہ کی مرضی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میری تو غیرت گوارانی کر دی آپ کی اپنی زندگی ہے یہ پیار محبت یہ شادی سے پہلے شادی والی حرکتیں میری تو غیرت گوارانی کر دی بھائی اکواس بند کرو میں آج ہی بات کرتا ہوں رہا ناس دیکھیں آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے لیکن میرا نام نہیں آنا چاہے اور موقع ملا تو میں آپ کو ثبوت بھی لا کر دوں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اکرم نے بھائی کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر کے سکون میں ایک چنگاری پھینک دی تھی اور اس کی بات پر اسلم نے کافی حد تک یقین بھی کر لیا تھا کیونکہ اس نے گھر جا کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیا اکرم فرہانہ کے بات میں جو الزام تراشی کر رہا تھا وہ درست تھی کیا واقعی اس کے اپنے مامو کے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے یا پھر وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا سب ٹھیک تو ہے نا ہاں کچھ خاص ہے جاؤ بیٹا اب بکلے پانی لے کر آؤ جلدی سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہے اس کے مامو کو اس لیے دیا ہے کیونکہ اس کے اپنے مامو کے بیٹے کے ساتھ نہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کون کہتے ہیں ایسا کوئی بھی کہتا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتاؤ مجھ سے کچھ چھپایا تو نہیں جا رہا برسوں کی رفاقت کا آپ کو یقین نہیں ہے اور لوگوں کی باتوں پر آپ نے یقین کر لیا لوگوں کو میں باتیں کرنے سے روک نہیں سکتا ہوں لیکن وہ باتیں دل کو پریشان کر دی ہیں یقیناً آپ کے بھائی نے کہا ہوگا یہ سب کچھ کسی نے بھی کہا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آپ نے اسے رشتے سے انکار جو کر دیا ہے اسے کوئی دکھ نہیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے اسے اس بات کا دکھ ہے اسی لیے تو وہ بدلہ لینا چاہتا ہے آپ کے کان بھر بھر کے میں کسی کی باتوں میں نہیں آنے والا رہانہ بیغم میں کسی کی باتوں میں نہیں آنے والا تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں پریشان ہی مجھے اس بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سبوک ہے جھوٹ بولتا ہے وہ آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں ہاں بٹے بٹے ایک بات بتاؤ آپ نومان کو کتنا جانتے ہیں اتنے ہی جتنا قزن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں پھر ایک بات سچ سچ مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے ماموں کے گھر کے لیے ہاں کیوں کی اور اپنے چچا کے گھر کے لیے نہ کیوں کی یعنی میرے باپ کو مجھ پہ شک ہے نہیں 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 میرے بچے مجھے شک نہیں میں صرف اور صرف اپنے دل کی تسلیح کے لیے پوچھ رہا ہوں بٹے آپ دونوں نے جیسا سوچا میں نے بلکل بیسا ہی فیصلہ کیا ماموں سب سے پہلے رشتہ رہے کے آئے تھے ورنہ ہمارے لیے تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں تو پھر وہ کون سے ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں بٹے وہ صرف اور صرف آپ کو بھڑکار ہے سوری بیٹے کبھی کبھی لوگوں کی باتیں انسان کے ذہن کو بند کر دیتی ہیں کچھ سوزمی ایدار موسیقی 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 کدر آیا تھا؟ چیزیں دینی تھی وہ دینے کے لیے آیا تھا آپ بتائیں کیسے آپ؟ تیری اتنی جرت کہ جاں تیرا رشتہ ہوا ہے گھر والوں کی غیر موجودگی میں لڑکی سے ملنے آئے؟ چاچو یہ کیسی باتیں کہا رہے آپ؟ میں اتنا بچہ نہیں تم دونوں کے بیچ کیا چل رہے سب پتا ہے مجھے تم میری بھتیجی سے عشق لڑائے ہاں؟ ایک بات بتا یہ اس نے فون کر کے بلایا تھا تجھے؟ چاچو آپ ہمارے بڑے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گلی میں کھڑے ہوگے ہماری عزت کا جنازہ نکالیں واہ، الٹا چور کتوال کو ڈاٹے تو رشق لڑائے میری بھتیجی سے ہاں؟ اور مجھے عزت کا سبق پڑھائے ہاں؟ بس، چاچو اس سے آگے ایک لفظ بھی بولا نا تو لحاظ بھول جاؤں گا میری ہونے والی بیوی ہے وہ جائے چلا جائے یہاں سے چلا جائے یہاں سے دیکھلوں گا با تجھے کائیں دے رہے ہمیں ابو وہ بزار گیا کچھ چیزیں ہریتنے ان کی غیر موجودگی میں یہ نمان کیوں آیا تھا؟ تو نے بلایا تھا نا اسے؟ چاچو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ممانی جانے کچھ چیزیں بجوائی تھی وہ ہی دینے آیا تھا مجھے بے وکوف نہ بنا میں باہر ہی کڑا ہوا تھا ٹھیک ہے ابو آتے آپ ان سے بات کر لیجیگا اسی دن کا تو انتظار تھا مجھے تو چاچو کے گھر نہیں نہ گئی اب مامو کے گھر بھی نہیں جائے گی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا چاچو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ الزام لگے گا نمان پہ چاچو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ تجھے ملنے آیا اور میں نے غیرت کے نام پہ تیرا قتل کر دیا چاچو؟ اکرم نے اپنی بھتیجی پر جھوٹا الزام لگا کر اس پر چھوڑیوں کے وار کر دیا تھے اکرم کا غصہ اس قدر ہوگا کہ وہ فرہانہ کے لیے جان لے بھی ثابت ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا نمان بھی ہلکی پھلکی نوک جھوک کے بعد چلا گیا تھا اگر اس کو پتا ہوتا کہ اکرم کیا کرنے والا ہے تو شاید وہ واپس فرہانہ کے پاس آ جاتا لیکن اکرم نے رشتہ نہ دینے کا ایسا انتقام لیا جس کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک سگا چچا صرف رشتے سے انکار پر ایسا کرے گا کہ بیٹی جیسی بھتی جی کو چھوڑی کے وار کر دے گا اب اس پر فرہانہ کے ماں باپ کیا ایکشن لیں گے کیا فرہانہ بچ پائے گی اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیسے اکرم نے فرہانہ کو اپنی اناک کی بھین چڑھا دیا تھا اور اس پر پی در پی چھوڑیوں کے وار کر دیے تھے خون کے رشتے انسان کے ساتھ ایسا کریں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اپنوں پر انسان کو بہت بڑا بھروسہ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اسلام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بھائی ایسا بھی کر سکتا تھا اسلام اور رہانہ بھی اسی وقت ہی پہنچ گئے تھے کاش وہ چند لمحے پہلے پہنچ جاتے تو ایسا نہ ہوتا فرہانہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اکرم خون آلود چھوڑی پکڑے کھڑا تھا کیا ماں باپ اپنی بیٹی کو بچا پائیں گے یا اکرم حصے میں ان پر بھی حملہ کر دے گا پر آیا میرے بیٹی کو پر آیا میرے بیٹی کو پر آیا میری بیٹی کو مطلب ہے مطلب ہے میں نے رنگے ہاتھوں پھڑا ہی سکتا ہے نمان کے ساتھ اور نمان تو بھاگیا مگر میری خیرت نے کوارا نہیں کیا کہ میں اپنی حیثت کو زندہ چھوڑوں اصلا پرانہ زندہ ہے بچی چل دیشی میری بچی میری بچی دوکیا چل دیشی چل دیشی چل دیشی چل دیشی پرانہ آپ کے کون میری بیٹی مہا سکمی ہے میری بچی میری بچی میری بچی آگر پولو فرانہ جس قدر زخمی حالت میں تھی کیا وہ بچ پائے گی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اپنی ماں سے وہ کیا کہنا چاہتی تھی شاید وہ یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ چچا نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اس پر غلط الزام لگا کر مارا تھا اور صرف رشتے سے انکار کا بدلہ لیا تھا ریحانہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی بچ جائے تاکہ اس کے باپ کو اصلیت پتا چل سکے مگر خدا کو کیا منظور تھا یہ تو خدا ہی جانتا تھا مجھے پولیس کو اطلاع کرنا ہوگی لڑکی پر چھوڑیاں سے وار کیے گئے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے عزت اور غیرت کا ہم نے پولیس کو شامل نہیں کرنا کیا کہہ رہے ڈاکٹر یہاں کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا سوری میں لڑکی کو بچا نہیں سکا سوری کب لے جا سکتے ہیں نہیں جناب جب تک پوسٹمارٹم نہیں ہو جاتا تب تک نہیں نہیں ہم نے پوسٹمارٹم نہیں کرانا جانسو آپ آپ کریں پوسٹمارٹم میں لڑکی کی ماں ہوں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اکرم کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی فرہانہ مر گئی تھی اور اب اس کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں تھا اور بھائی نے بھی اسی لیے پولس میں کیس درچ کروانے سے خود کو روک لیا تھا کہ بیٹی تو کھوچ ہی چکا ہوں بھائی بھی جاتا رہے گا لیکن اسلام کا یہ فیصلہ رہانہ کے لیے تکلیف دے تھا کیونکہ وہ ماں تھی اور اس کے لیے اس کی اولاد اہم تھی اس کی بیٹی کا قاتل سارے زندگی کیا یوں ہی آزاد رہے گا اسو کبھی سزا نہیں ملے گی آپ لڑکی کے کیا لگتی ہیں میں چچا ہوں جی اس کا اس کے والد کہاں ہے جی وہ بہت پریشان ہے پریشانی کی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکل پا رہا اگر آپ کو بڑا نہ لگے تو بتائیں گے لڑکی کو مارا کیوں گیا اس کے جی اپنے مامو ذات کے ساتھ نجائز تعلق آتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے دو یعنی آپ کا مطلب ہے کہ لڑکی کے لڑکے کے ساتھ تعلق آتا ہے کب سے؟ یہ جی کوئی چھے ماہ سے بس اپنے کسی نے دیکھ لیا اور اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور اس نے مار دی کافی بھری طرح وار کیے گئے تھے لگتا ہے مارنے والے کو اپنا ذاتی کوئی غصہ بھی تھا یہ پاسمارٹم کی رپورٹ کب تک ملے گی شام تک آپ دوبارہ آجائیے لڑکی کے باپ کا نمبر لکھواتے چاہیے جی بہتر موسیقی 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 ہلو بلیس ٹیشن جی دولیں میں ڈاکٹر جمال بات کیا رہا ہوں ہوسپیڈل سے ایک بھڈا ہی عجیب کیس آیا اگر آپ آ جائیں تو کس کیسام کا کیس قتل کا ٹھیک ہے میں آتا ہوں ڈاکٹر نے اکرم کو فرہانہ کی پوست مارٹم ریپورٹ کیوں نہیں دی تھی کیا وہ اکرم کے ارادوں کو جان گیا تھا ڈاکٹر جمال نے پوست مارٹم ریپورٹ میں ایسا کیا پڑھ لیا تھا جس کو پڑھنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور اس نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کر کے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا آپ کو کیسے شک ہوا جناب پہلا شک تو اس وقت ہوا جب پوست مارٹم کی بات ہوئی مطلب جب میں نے ورسہ کو لرکی کے مرنے کے بارے میں بتایا اور کہا اب پوست مارٹم ہوگا تو سب سے پہلے اس کے چلچہ نے مخالفت کی ہمیں نہیں کروانا اور ماں باپ کچھ نہیں بولے پوست مارٹم کے لیے ماں ہی بولی اس کا مطلب ہے کہ دونوں بھائیوں کو بیچ کچھ ہے ہو سکتا ہے یعنی اس کام میں مرکزی ہاتھ چچا کا ہے اور باپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے کیا ہو اور چچا اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو پھر جس نے بھی کیا ہے اس کو بچی کے ساتھ کوئی ذاتی انات تھا یہ تو جناب جب آپ گھر والوں سے دفتیش کریں گے تو جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گے کیا میں یہ ریپورٹ رکھ سکتا ہوں کیوں نہیں جناب بس اس بے گناہ لڑکی کو انصاف ضرور دلائیے گے حجی ضرور کیونکہ کیس کی نویت کے حساب سے ہم بھی کچھ کیس کیس بللہ حل کرتے ہیں اللہ آپ کے مدد کریں گے آمین شکریہ جفت سکتا ہے اور دوسرا اس کے چچا پر تھانے دار کی مطابق ان دونوں میں سے کوئی ایک لڑکی کا قاتل ہو سکتا تھا تھانے دار کو کوس مارٹم ریپورٹ کے اندر ایسا کیا ملا تھا کہ وہ کیس کو فی سبیللہ حل کرنے کے لیے تیار تھا اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شارٹ برک کے بعد اکرم کو جیسے ہی پولس کے بارے اطلاع ملی تھی وہ فرار ہو گیا تھا کیا اصلا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پولس سے جھوٹ بولے گا یا پھر سب کچھ سچ سچ بتا دے گا تھانے دار فرہانہ کے ماں باپ کے پاس ان کے گھر پہنچ گیا تھا اور وہ ان کو وہ بات بتانے جا رہا تھا جس کو سن کر ان کے بھی پیروں تولے سے زمین نکلنے والی ہے آپ کے بھائی کے بقول آپ کی بیٹی بچانا تھی اور کسی عزیز نے غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دی کیا یہ ہی سچ ہے سانے دار صاحب سار یہ بھارا کریلو بسلہ ہے ہم کسی پہ کوئی کیس نہیں کروانا چاہتے کوئی کیس نہیں کروانا چاہتے یعنی آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بچانا تھی اور اس کے اپنے ماموزاد بیٹے نمان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جھوٹ ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے میرے اوپر چھپو جو بیٹا جب گھر والے ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والی یہ کیس میرے تک نہیں پہنچنا تھا اگر اس میں ایک ضروری بات ڈاکٹر صاحب کو پتا نہ چلتی کونسی بات آپ کی بیٹی سے کسی نے ذاتی بدلہ لیا کیونکہ جس بات کا الزام اس پر لگایا گیا ہے وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں دکھائی نہیں دیتے کیا مطلب مطلب یہی کہ آپ کی بیٹی دشمنی میں ماری گئی ہے وہ معصوم تھی اور یہی بات ہمیں چونکا دینے والی تھی پتا چلا آپ کو وہ بھائی نے کسائی ہے کسائی جس نے اتنی بیٹ دردی سے ہماری معصوم بچی کو کتل کر دیا اور آپ ابھی تاکوس کو بچانے میں لگے ہوئے آپ بسی بھائی کا ذکر کر رہی ہیں جو اسپتال پہ تھا بچانے کا کیا فائضہ اس وقت میں اور میری بیٹی آپ کو باہر باہر کہتے رہے کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے مات لگا رہے آپ کو بھڑکانا چاہتا ہے لیکن ہم نے آپ نے ہماری بات کا یقین نہیں کیا اس بندے نے رشتے سے انکار کی وجہ کو اپنی بیستی سمجھا اس لئے فرہانہ کو قتل کر کے بدلہ لیا ہے تاڑے دار چاہم اپ آئی آر کاٹیں آپ اس کو ریسٹ کریں اسی نے مارا ہے میری بیٹی کو اسی نے مارا ہے میری بیٹی کو اسی دل تولیس اپنا کام شروع کر چکی ہے ملحان تو وہ فرار ہے انشاءاللہ جلد ہی ہمارے ہتے چڑ جائے گا ہاں بولا اکرام تم نے اپنے ہی باتی جی کو کیوں مارا اس کے اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ میں جائج تعلق آتی میری در اپنے کواہ نہیں کیا اور تم نے اس کو قتل کر دیا یہی کہنا چاہتے ہو نا تم ہاں یہی سچ ہے یعنی تمہیں رشتہ نہ ملنے کا کوئی دکھ نہیں تھا ہاں مگر وہ قتم ہو ہاں ہم ہم ہماری اطلاق کے مطابق تمام گلی میں تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ اندر تھا پہلے وہ اندر گیا باہر میں وہ گلی ہے تم کہاں تھے میں باہر گلی میں کھڑا اسے دیکھا تھا ہم اس کا مطلب ہے کہ تم اندر گئے ہی نہیں تم نے کچھ دیکھا بھی نہیں اور جھوٹا الجام لگا کر بچی کو قتل کر دیا مجھے شک تھا کہ اکیلا لڑکا اکیلی گھڑکی کو ملنے آیا ہے ان دونوں کے پیٹ ثرور کچھ ہے مسٹر اکرام تم نے جو بچی پر الزام لگایا ہے وہ بے بنیاد ہے پوست مارٹم ریپورٹ نے یہ ثابت کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس بھی پوست مارٹم ریپورٹ لینے ہی گئے تھے تاکہ اس کو قائب کر سکو ہاں مجھے پتا تھا کہ وہ بے گناہ پھر بھی اس کو مارا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ کچھ ساتھی رنجش تھی بولو اگر وہ تھی تو کیا تھی برنا مجھے پتا تھے آپ کی بیٹی کے قاتلیں اپنا جعلق قبول کر لیا ہے کیوں کیوں مارایا تھا میری بیٹی کو کیا کوایا تھا اس نے تمہارا بتاؤ اسی اکرم بتاؤ کیوں بھارا ہے اسے تم نے کیوں بھارا ہے اس کو اس کو گوشا تھا کہ یہ جو رشتے کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا تھا اس سے آپ نے انکار کر دیا تھا اے سال دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رشتے سے انکار ہوتا ہے کیا وہ ان کی بیٹی ہیں اسی طرح مارتے ہیں جس طرح تم نے میری بیٹی کو مارتا اس نے بتایا تھا کہ اس نے فرحانہ کو صرف اس لیے بھارا کہ اس نے اس کے بیٹے کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے بیٹے کے لیے ہا کر دی تھی ہا میں غصے میں تھا اور میرا غصہ فکر نہیں ہوا میں نے آپ کے دل میں شک ڈالنے کے لیے چھوڑ بولا تھا کہ فرحانہ کا کچھ چکر ہے اور اس میں میں کامیابی ہو گیا تھا آپ کے دل میں شک ڈالنے کی اور میں اس موقع کی تلاش پہ تھا کہ فرحانہ اکیلی مجھے گھر دے اور اس دن مجھے یہ موقع مل گیا اور سونے پہ سوہاگہ یہ ہوا کہ نمان بھی وہاں آٹا پڑا اسی طرح میں نے گلی میں کھری کھری سنا کر بھگا دیا اور خود میں اندر چلا اور باقی جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب چھوٹ اور ٹرامہ تھا تم نے نجاہ سیدہ اٹھایا میری اس موقع کو جو میں اپنے بھائی سکل کر تھا بھائی جان میں غصے میں تھا ناظرین اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں فیصلے کرتے وقت ہمیشہ سوچیں اور کسی بھی دوسرے آدمی کے رائے کو مقدم نہ رکھیں بلکہ اپنوں کے رائے کو اہمیتیں کبھی کبھی خون کے رشتے بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے اسی لئے ان کو اہمیت ضروری نہیں ہے کہ دیں لیکن اپنے گھرے لو معاملات میں خود فیصلے کریں یہی احتیاط ہے اور احتیاط میں ہی سب کے لیے بچاؤ بھی ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ اقراب بخاری اور ٹیم حقیقت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ